ناظرین و شامعین اکرام تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ سماعت فرمائیں آج کل تقریباً ہر کوئی تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے کہ آمدنی کی قلت ہے اور اہل و عیال کی کسرت ہے بہت زیادہ تکلیف ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی مفید بہت ہی اچھا اور مجرب وظیفہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نماز کی پابندی پہلے ضروری ہے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز کو وقت پر پابندی سے ادا نہیں کرتے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے نماز کی پابندی یہ ضروری ہے تو پانچ وقت نماز کی پابندی جو ہے وہ لازمی کی جائے اور پھر وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود جو ہے وہ گیارہ گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں اور پھر عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد قبلہ روح بیٹھ کر ننگے سر ننگے سر آسمان کے نیچے ننگے سر اوپر کوئی چھت بغیرہ نہیں ہونی چاہیے آسمان کے نیچے ننگے سر بیٹھ کر کوئی چیز بھی آسمان تک درمیان میں حائل نہ ہو تو ننگے سر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وظیفہ یہ ہے یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور پانچ سو مرتبہ یا مصبی بل اسباب اس وظیفے کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ عزوجل تنگ دستی دور ہو جائے گی اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وظیفہ جب یہ پڑھنا گئے تو ننگے سر آسمان کے نیچے بیٹھ کر پڑھنا گئے حتیٰ کہ سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہونی چاہیے سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس وظیفہ کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ عزوجل تنگ دستی دور ہو جائے گی بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اس کو ملفوظاتِ آلہ حضرت میں نقل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تنگ دستی کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازِ پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم النبیین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم